ایک تبریز کا شخص تھا جس کے اولاد نہیں تھی بہت کوشش کی ہر جگہ زیارت پہ گیا سب کر لیا پیسے والا شخص تھا اگر نہیں بہت دعائیں کی تو بہرحال مکاشفہ ہو شخص آئے وہ امام بہرحال اس کے اندر انہوں نے اس کو سرن بیان نہیں کیا بہرحال مکاشفہ ہوا کہا کہ فلانے شہر جاؤ ایک چادروں تولائیوں کو سینے والا ایک شخص ہے اس کے پاس ساؤ اب یہ اہواز کی طرف گیا دونڈا دونڈا بڑی مشکل سے چھوڑی سی دکان ہے ایک بندہ ہے جو یہ کام کرتا ہے جیسی اس شخص نے اس کو اندر آتے ہوئے دیکھا اس کے نام سے خکارا کہا جاؤ تمہاری حاجت پوری ہوگی یہ عجیب سا ہو گیا کہا یہ جانتا نہیں ہے مجھے میں نے اس کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں اور اتنا دور اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس کے پاس حاجت کے لیے آیا ہوں کہا رہا حاجت پوری ہوگی تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے مجھے امام زمانہ نے اس کے پاس بھیجا ہے اس کو ہوا کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح اس مقام پہ پہنچا ہے اب یہ مقامات ہیں عزیزان محترم لوگوں کو اتاک ہوئے ہیں خدا نے یہ مقام اتاک کیے ہیں لوگوں کو یہ دروازے بند نہیں ہوئے ہیں علم کے تو اس سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں رات آپ کے ساتھ گزاروں کہاں رہا ہوں اب یہ دیکھتا رہا کہ دن میں کیا ایسا کام کرتا ہے کہ جسی یہ دیکھا اپنے کاموں میں لگ رہا ہے رات ہوئی دسترخان میں چھایا روٹی دہی کا کہا کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں لیکن میرا دسترخان یہی ہے اس نے کہا نہیں کہا اس سے لذیذ ترین کھانا میں نے کبھی کھایا بھی نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا تو اس نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ کا کام ہوگے آپ جائیے کہا دیکھیں میمان ہوں میمان کا کچھ تو حق ہوتا ہے اس حق کے واسطے مجھے بتانے تو کہا میں بتاؤں گا لیکن شرط یہ کہ تو میرے شہر میں تم نے کسی کو نہیں بتانا حتی جب تک میں زندہ ہوں یہ راز ہے راز رکھ کہا کہ میں میری دکان کے سامنے کئی سال پہلے میری دکان کے سامنے ایک فوجی رہتا تھا بادشاہ کے دور کا اور اس کا ایک نگے بان سرباد جسے ہم گارڈ کہتے ہیں وہ تھا وہ میرے پاس آیا کہا کہ آپ روٹی کہاں سے تہیہ کرتے ہیں کیونکہ ظالم حکومت تھی تو کہا میں خود جو لے کر آتا ہوں پیستواتا ہوں آٹا بناتا ہوں اور خود اپنی روٹی کھاتا ہوں تو کہا آپ میرے لئے بھی ایک بوری لے آئیں گے اور مجھے روٹی دیں کیونکہ وہ تو ظالم ہے اور اس ظالم کا نگمہ میں نہیں کھانا چاہتا یعنی ایک نگمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے امام تک پسنے کے لئے تو کہا وہ آتا رہا آتا رہا روٹی لے کے چلایا تھا نہیں آیا کچھ دن میں پریشان ہوں گا میں نے ڈونڈا دے گا مسجد میں لٹا ہوا ہے اور میں گیا تو کہا کیا ہوا کہا بس میرا وقت پورا ہو گیا میں آج رات کو میرا انتقال ہو گئے گا تو کہا میں رکوں کہنا نہیں رات کو تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو وہ کہیں وہ کرنا جوان نگمان ہیں گیا رات کو آئے کچھ لوگ کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے چلو اس کا غسل کفن دفن کرنا ہے کہ رکیہ مسجد میں دفن آیا میں گھر آ گیا کچھ دن گزرے میری زندگی نوروینل چل رہی اچانک سن دو میں سے ایک شخص آیا رات کو کہا تمہیں آقا نے گلایا ہے اب مجھے پتہ ہی میں چلتا گیا وہ ریگستان ہے کہہ رہے مگر میں نے وہاں کبھی اس طرح روشنی دیکھی نہیں چاند کی آخری تاریخیں روشن سرسبز یہ والا ہے تو حصہ میں نے کبھی دیکھا نہیں داری چلتا ہلتے رہے گا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک شخصیت بڑے مقام کی ہے وہ امام ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نگے بان کی جو نوکری ہے وہ دے دو اب یہ پریشان ہوگا کہ میں وہ نگے بان بن جاؤں گا کہا نہیں نہیں میں وہ میں کیسے وہ کر سکتا ہوں کہا تھا نہیں اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی اس کو دے دو وہ ابدال تھا امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں کچھ لوگ امام کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک حصہ ابدال کا ہے اور یہ لوگ نارمل ہوتے ہیں نارمل یہ ان میں سے جو مر جاتا ہے دوسرا جس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آجاتا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو یہ ہم لوگ ہوتے ہیں یہ صرف اپنے امام کے عمر کی اطاعت کرتے ہیں کہا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے مجھے جو عمر دیا جاتا ہے میں اس کو انجام دیتا یہ جو تمہاری حاجت تھی یہ بھی امام کی طرف سے عمر تھا میرے لئے